کہ جو انہیں حکم ملتا ہے وہ کہنا شروع کا دیتے ہیں اور اس میں عمران خان بالکل نہیں ہے عمران خان کو اس ساری صورتحال کا پدہ ہی نہیں ہوتا وہ تو اتنا احمد تادمی ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں کرکٹ انگلین میں کھیلی ہے لہذا یورپ کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ ایک ہزار کرکٹر پاکستان کا وہاں کرکٹ کھیل چکا ہے تو کیا سارے فارم میریسٹر لگا دیں سارے پرائیم میریسٹر لگا دیں سارے یورپ کو جاننا شروع ہوگے کس قدر ہے مکان آبات ہے کتنا یہ انتقام دے رہے ہیں پاکستان سے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ اگر یہ ٹھیک کرنے آتے تو کم از کم کوئی ایک چیز ٹھیک ہوتی لیکن مقصد ہی ٹھیک کرنا نہیں ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جتنے زیادہ حکومتی ترجمان ہیں حکومت اتنے ہی زیادہ بلندرز کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے ان ترجمانوں کا کیا ٹریننگ ہے کیا رول ہے شہباز گل فردوس آشی قوان فیاس جوہان فواد چودری مراد سعید ان کی کیا ٹریننگ ہے گاری نکالو اور جھوٹ بولو اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کوئی ان سے دلیل پہ بات کر لیں وہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے کہ آپ حیران رہے گئے ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ پاکستان کا گروہ ریٹ اس وقت پندرہ ہو گیا اس وقت ہر آدمی خوش ہے ہر آدمی کے پاس موکری ہے اس وقت پیٹرول کی پرائیس بہت کم ہیں پیشنے دور سے تو بہت کم ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت چونسٹھ روپے لٹر تھا اب ایک سو پندرہ روپے کے قریب ہونے والا ہے ظالموں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ سرکاری ترجمان صرف جھوٹ بولنے کے لیے گالی دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے ان کو ایک ٹاسک مل جاتی ہے کہ آج اس بات پہ گالم گلوج کرنی ہے وہ اس بات پہ گالم گلوج شروع کر دیتے ہیں یہ ایک عجیب ہی سسٹم بن گیا اور دوسرا دیکھیں سندھیلہ صاحب یہ کرتے یہ ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ کرپٹ ہے نا وہ اس سوسائیٹی میں کرپشن کرپشن کا شور مچا رہے ہیں جو سب سے بڑا چور ہے وہ دوسروں کو چور 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 کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا بہیمان ہے وہ دوسروں کو بہیمان کہہ رہے ہیں جو ملک سے سب سے بڑی غمتاری کر رہے ہیں جو خود انٹی سٹیٹ بنے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں یہ انٹی سٹیٹ جو اگمی سسائیٹی میں سچ بولنے کی دوشش کرے اس سسائیٹی کو کوئی بروف کرنے کی کوئی بات کرے دیماؤکرسی کی بات کرے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ انہیں پیسے جو ڈماؤکرسی کے نہیں ملتے انہیں پیسے اس ملک کو تباہ کرنے کے ملتے ہیں اور وہ بڑی خوشی سے کمارے اور بڑی خوشی سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے سامنے کیا کچھ ہو گیا اس ملک میں دھائی سال کہتا کتنی تباہی مچ گئی ہے کتنے کاروبار بند ہو گئے کتنے ترقیاتی پروجیکٹ بند ہو گئے کتنے اسپطالوں میں دوائیاں بھی پہنچی کتنے سکول جو ہے ان کی حالت غراب ہو گئی ہے کوئی بات کر رہا ہے میڈیا لگائے وہ کہتے ہیں پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے تین کاٹ کے انہوں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک لمبی سی پریس کارفرز کر دے گئے کوئی کوئی ان کو انہوں نے صرف ان کا قبضہ میڈیا پہ ہے اور اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ بائیس کروڑ عوام کی سوچ کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا لیکن ان کا منصوبہ یہی ہے کہ میڈیا مقابو کر کے بائیس کروڑ لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے اور ٹی وی پہ جو کچھ چل رہا ہے اس سے بارہ لوگ نتاثر ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار واقعی یہ ہے حالانکہ ان کی اپنی نوکریاں ختم ہو گئی ان کی اپنی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں بھائی جن جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لے کے لے کر آئے ہیں ان کی اپنی اس تنہائے نے اس دفعہ بڑھی اور انہوں نے کچھ کمتی بھی کی ہے بتانے کے لیے کہ کچھ کیا ہے کم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کل ایک پروگرام میں خود دیکھ رہا تھا جس میں وہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں پی ایم اے لن سے چیزیں سستی ہیں مہنگائی کم ہے اور انکر کہہ رہا تھا ہاں جی بتائیں جواب دین کا انکر صاحب یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پہدو کیڑی گل کر رہے ہیں لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے میڈیا کا رول اتنا نیگٹیو ہے اچھا امار پیمت جب ایک براؤڈ شیٹ کے سبراہ میں جو نئے انکشاف کیے ہیں ان